ایسا کہنا تھا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا لاہور میں صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں حالات مزید خراب ہوں گے صدر کا کہنا تھا عمران خان مذاکرات سے انکاری نہیں ہے خابر عباس بیرو چیف لاہور ہمارے ساتھ موجود ہیں خابر آگاہ کیجئے گا مزید کیا گفتگو ہی کیا کہنا تھا صدر مملکت کا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علی آج لاہور میں گورنر ہاؤس کے اندر سینئر صاحبوں سے ملاقات ہوئی ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ کسی طور بھی عمران خان اور طریقہ انصاف مذاکرات سے انکاری نہیں ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت حکومت تقریباً کچھ اس لے ایک دیڑ ماہ سے مذاکرات کے لیے کوئی قدم آگے نہیں بڑھا رہی جبکہ اس وقت اسٹیبلیشمنٹ کوئی تو کہہ چکے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہم اس میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں لہٰذا یہاں پر سیاستداروں کو خلاف کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہوگا اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک میں بات جو ہے وہ مذاکرات کی ہونی چاہیے بیٹھ کر بات کی ہونی چاہیے اگر جس طرح سے مائنس ون فارمولے کی باتیں کی جاتی ہیں میرا نہیں فیال کوئی ایسا معاملہ ہوگا کیونکہ اس سے قبل جتنے بھی مائنس ون فارمولے سے ان کا حال دیکھ لیں اور کوئی بھی مائنس ون فارمولہ کامیاب نہیں ہوا اور لوگوں نے ہمیسہ اپنی جدو جہد کے لیے آواز اٹھائی ہے اور جس طرح سے سواد چودری صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح سے تو کسی جو ہے وہ ٹروریس کو پیش کیا جا سکتا ہے یا کوئی ایسا شخص جس کی شکل دکھانا مقصود نہ ہو مگر انہیں جس طرح سے کپڑا ڈال کر پیش کیا گیا یہ تابلے شرم بات ہے اور اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سب کو اپنا اپنا آئینی کردار ادا کرنا ہوگا تختیر جو الیکشن میں تختیر کی باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی اچھی بات نہیں ہے جتنے بھی جمہوری ممالک ہیں حالت جنگ میں بھی ان ممالک میں جتنے بھی ترقی آفتہ ممالک ہیں حالت جنگ میں بھی ان میں انتخابات ہوئے ہیں اسی لیے وہاں کی جمہوریت مضبوط ہے اور ملکوں نے ترقی کی ہے اور عوام کی رائے ہی اصل رائے ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ملک میں ترقی اور خوشحالی کا نیا دور شروع کیا جا سکتا ہے ملکی معاشی حالات اس وقت بہتر نہیں ہیں مگر صدر ہونے کے ناتے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی بری خبر ہوگی اور میری امید بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کبھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا مشورہ ہے کہ تمام جماعتوں کو مشاورت کرنی چاہیے مذاکرات کرنے چاہیے مشاورت بھی ہونی چاہیے